آج ہم لوگ جا رہے ہیں اومکارشور درسن کے لئے ہم لوگ پہنچ گئے بابا بھولینات کی نگرے اومکارشور میں اور یہ پرمکوری گھارٹ والا ایریا ہے کافی بڑی اوپن پارکنگ بھی ہے گھر آپ لوگ بھی اگر اومکارشور آنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کو بتاؤں ہیں ہم لوگ بھولینات کی درسن کرتے ہیں پھر میں آپ کو گھاٹ بھی دیکھاؤں گا یہ دیکھیں آنش کو ترپنٹی لگ لگانا تھا تو اس کو لگوا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے اومکارشور مندر نظر آنے لگا ہے اور یہ پاس سیدھان نرمدہ ندی بہتی ہوئی اس میں ناؤں چل رہی ہے مندر کے اس طرف نرمدہ ندی ہے اور ٹاپو کے اس طرف کاویلی ندی ہے جو دونوں ندیوں کا آگے جا کے سنگام ہوتا ہے یہ دونوں ندیوں کے بیچ میں بندہچل پروت کا ہی ایک ٹکڑا ہے جو اوم کے آکار کا ہے اس پر پرکرمہ مارک بھی بنا ہوا ہے جو لگ بگ ساتھ کلوٹر کا ہے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں ماملیشور مندر درسن کرنے کے لئے ماملیشور کو املیشور اور امریشور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے الگ الگ ہوتے ہوئے بھی دونوں کی گھڑنا ایک ہی سیبلنگ یا ایک ہی جوتیلنگ میں کی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ اومکارشور جوتیلنگ کے دو سوروپ ہے ایک اومکارشور دوسرا ماملیشور ماملیشور کے درسن کیے بھی نہ اومکارشور کے درسن کو دھرا مانا جاتا ہے یہاں پہ پانچ پورانک مندیر ہے جن میں سے کچھ وردیشور، مانیشور، مکتیشور جیسے بھگوان سیو کے مندیر ہے پر ایک دو مندیر کے علاوہ باقی میں جانے کی انہمتی نہیں ہے ویسے تو یہ مندیر بہت پورانک ہے پر کہا جاتا ہے کہ ان کا نو نرمان دیوی اہلیہ دورہ کرایا گیا تھا بہت سی مورتیا کھنڈیت بھی ہو چکی ہے جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں مندیر کے گیٹ پہ تالہ لگا ہوگا ہے اندر جانے کی انہمتی نہیں ہے باہر سے ہی درسن کر لیتا ہے دیکھیں مندیر کے کامپو پہ بہت سندر نکاسی کی گئی ہے دیوی دیوتا کی پرتیما بنائی گئی ہے یہ مندیر شرمندیر ہے درشن کے لیے اب لوگ مندیر کے گھر بھرہ تک پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ فوٹو اور ویڈیوگرافیو لاؤ نہیں ہے تو ہم لوگ درشن کرتے ہیں پھر ملتے ہیں محملی شر جوتی لینک درشن ہم لوگوں نے کر لیا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں محملی شر جوتی لینک درشن کیلئے محملی شر سے محملی شر جانے کے لیے آپ ناؤ سے بھی جا سکتے ہیں جو آپ کو نیچے ناؤ ملے گی جو ایک تک سے دوسری تک تک چھوڑ دے گی یا پھر آپ یہ بریج کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ بریج سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے اومکاری شر ڈیم دکھر آئے ہیں دیکھیں ڈیم اور اس کے پاس میں یہ اب دم اپری گھاٹ ہے جہاں پہ لوگ نہا رہے ہیں یہ بریج کو ہی پار کر کے ہمیں جا رہا ہے اور یہ دیکھیں ڈیم اور دیکھ رہا ہے اور یہ مندر جانے کا مارگ ہے درش یہاں پہ کھیل رہا ہے اس نے دوائلی آیا اس سے کھیلتے ہوئے جا رہا ہے درش کا بہت مجھا آ رہا ہے ہمیں پہ ریلنگ پہ پکڑ کے چلنے میں بہت مستی گھر رہا ہے مندر کے مارگ میں بہت ساری دکانیں ہیں جہاں پیسے آپ پھول پرشادی اور دوسری چیزیں بھی لے سکتے ہیں پوجہ کا سامان ہوگا رہا ہے مندر میں بھکتوں کے لئے درشن کا سمیں صبح پانچ بجے سے لے کے رات کو ساڑھے نو بجے تک کے گاہ ہوتا ہے صبح ساڑھے چار بجے سے پانچ بجے تک منگل آرتی ہوتی ہے جس کے بعد بھکتوں کے لئے منگل درشن شروع ہو جاتا ہے جو پانچ بجے سے لے کے بارہ بیس تک چلتا ہے بارہ بیس سے سوا ایک بیس تک بھنگوان جی کو مدیان پوچن دیا جاتا ہے اور شنگار کے جاتا ہے اس کے بعد سوا ایک سے چار بیس تک بھکتوں کے لئے مدیان درشن شروع ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مندر پریسر میں لیفٹ سائٹ میں بڑھ بڑھا ہول بنا ہوا ہے یہاں پہ پجاری لوگ ابھی شیک پوجہ ہوگارہ کرواتے ہیں اگر آپ لوگ کو بھی کروانی ہے تو یہاں کرا سکتے ہیں چار بجے سے سوا چار بجے تک بھگان بھولینات کا شنگار کیا جاتا ہے جس کے بعد سے شنگار درشن شروع ہوتا ہے جو سوا چار بجے سٹارٹ ہو کر کے ساڑھے آٹھ بجے راتری تک چلتا ہے ساڑھے آٹھ بجے سے نو بجے تک شہین آرتی اور شنگار کیا جاتا ہے جس کے بعد نو سے ساڑھے نو بجے تک شہین شرنگار درشن کیا جاتا ہے ساڑھے نو بجے گھرگرہ کے پڑ بند کر دی جاتے ہیں پڑ بند کرتے وقت بھگوان کے لئے چو سر بستر جھولا سجائے جاتا ہے اور مانیتا ہے کہ بھگوان یہاں رات میں آتے ہیں اور چو سر کھیلتے ہیں کئی بار صبح جب بندر کھلتا ہے تو وہ بکھرے ہوئے ہوتا ہے یہ بندر کا مین گیٹ ہے اگر آپ ناغر گھاٹ یا پرانے بریس سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو آپ سیدھے یہاں پر آئیں گے ہم لوگ ڈرمپوری گھٹ طرف سے آئے اس لئے ہم لوگ پیچھے سائٹ سے آئے ہیں یہ مکھیں درشن مار گئے ہیں یہاں سے لائن لگی ہوئی ہے سردہ کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور زیادہ بھی ہوگی ہے وہ دیکھئے وہاں سامنے وہاں مندیر اوپر ہے میں یہاں سے لائن لگے اوپر دیرے دیرے آکے ہم مندر کے پاس تک پہنچی گئے یہ دیکھیں دندی مہارچ مندر کے سامنے ہم لوگوں نے مہین مندر میں اندار پرابیش کر لیا ہے یہ دیکھئے ہم بھی کامبوبا کی بھی اچھی نکاشی دیوئے گیا یہاں پہ چگہ دگا پہ درشن کے لئے ٹی وی لگی ہے یہ دیکھئے ہم کاشی دیوئی لنک کے درشن ہو رہے ہیں مندر کے اندر بہت زیادہ بھیڑ تھی اور وہاں پہ فوٹو اور ویڈیو گرافی بھی علاو نہیں تھی اس لئے ہم لوگ درشن کر کے ابھی برحمہ پوری گھاٹ پہ آئے ہیں درشن جب سے ندی دیکھئے وہ جب سے نہانے کے لئے بہت زیادہ جزت کر رہا تھا تو فینلی ہم لوگ اس کو یہاں لے کے آئی گئے ہیں نہانے کے لئے موسیقی 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 یہ یہ برحمہ پوری گھاٹ ہے یہاں پہ سردھررنہ آتے ہوئے اور سامنے وہ ہمکارشتھٹ ڈیو نظر آرہا ہے جس کے بھی سارے گیٹ بند ہے یہاں پہ بہت ساری ناؤں بھی کھڑی ہے اگر آپ کو پرکرمہ ناؤں سے کرنی ہے تو یہ لوگ ناؤں سے پرکرمہ بھی کرا دیتے ہیں وہ سامنے امکارش رب ہتتی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں درش پانی مناتے ہوئے مستی کرتے ہوئے اس کو ان سب چیزوں میں بہت مجھا تھا نانے میں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا جائے بھولینات حیران مہات